زہر بھائی گریٹ مین آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی پاکستان کی کفتانی کی ایشین بریڈ مین رن مشین اور پھر انگلینڈ میں اور پاکستان میں ملا کے سو سنسرییاں پھر آئی سی سی کے چیز پھر آئی سی سی میں حالو فیم میں اب آپ کو پی سی بی نے حالو فیم دیا ہے اپنا نیشنل سٹیڈیم میں آپ کے بالکل سٹینڈ کے سامنے جی آج آج آئی سی سی پریزنٹ پی سی بی نے کچھ دیر تو کر دی ہے لیکن چلے پی سی بی نے آپ کو حالو فیم میں شامل کر لیا ہے how do you feel now شکل بھائی مجھے ہال آف سیم میں لے آیا ہے تو یہ تو سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے کسی بھی ترکیٹر سے جو کہ ملک کے لیے کہلہ ہوتا ہے صحیح جی زہر بھائی یہ بتائیے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی آپ کو اور بھی ایوارڈ میننج اللہ آپ کو اور پاور دے اور ترقی دے اور عزت دے کیونکہ آپ نے پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی امیج بھی بڑھایا عزت بھی اور ان کا آنر بھی پوری دنیا میں بڑھایا مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ چوبیس سال کے بعد آپ اسٹیلین ٹیم پاکستان آئی ہے فل ٹور کے لیے اور آپ دوسرا میچ آپ کے شہر میں ہو رہا ہے یہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز ایک کرکٹر پاکستان کپتان آئی سی سی پریزیڈنٹ اور دنیا کے مانے ہوئے تین پلیئروں میں سے لوگ آپ کو دیکھتے تھے کرکٹ کھیلنا اور کیا کرکٹ آپ کھیلتے تھے how do you feel کہ بھئی اسٹیلیا کی ٹیم آئی ہے تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ چوبیس سال کے بعد اسٹیلیا کی ٹیم آئی ہے لیکن مجھے صرف اس بات کا اصطوص ہوتا ہے کہ جو وکٹ پلی ہے وہ وکٹ جو ہیں وہ جاندات نہیں ہے اس پہ پتن نہیں ریزنٹ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے آپ دیکھیں یہ جو کراچی پہ میچ ہو رہا ہے almost two days ختم ہونے والے ہیں اور یہ کننگز بھی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے تو یہ کیا ہو گا یہ تو لوگ جو ہیں کرکٹ سے بھاگ جائیں گے اور یہ کرکٹ ایک ایسا گیم ہے جس میں کہ آپ جو ہے کوئی ریزنٹ دیں دنیا کو دیں تاکہ دنیا جو ہے اس کو ہر روز دیکھنے آئے اور انجوائی کرنے آئے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ دنیا کے دوسرے کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پر پچاس پچارہ ہزار ساتھ ہزار لوگ آکے بیل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایکشن ہوتا رہتا ہے لیکن ہمارے ہاں تو کوئی ایکشن ہو ہی نہیں رہا ہے بیٹنگ ہے تو بیٹنگ لگی پڑی ہے کوئی you know بالنگ ہے تو بالنگ میں کوئی آؤٹ نہیں کر رہا سپینرز بس لگے ہوئے ہیں یعنی کوئی end result کوئی نظر نہیں آتا مجھے I don't know what is happening لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکتان کو وکٹس اچھی بنانی چاہیے تاکہ وہ اس میں ریزنٹ پیدا ہو جب ریزنٹ آئیں گے تو لوگوں میں پاکت کا انٹریسز زیادہ پڑے گا زہر بھائی زندگی میں ساری دنیا پاکستان یاد کرتی ہے آپ پہلے ہی گے اور جا کے انگلینڈ میں آپ نے دو سو چھلتر رنز بنا دیئے اور بڑی یادگار ہے آپ کا فیوریٹ سکور بھی ہے آپ کی فیوریٹ ایننگ بھی ہے مجھے یہ بتائیے یہ پاکستان کی جو ڈومسٹک کرکٹ ہے دپارٹمنٹ ختم ہو گئے ہیں نیا سسٹم آیا ہے آپ اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے آپ اس پہ کوئی پوائنٹ اویو دینا چاہیں گے اور کیا پوائنٹ اویو ہے آپ کا سر باکستان یہ ہے یہ ختم ہونے نہیں یہ تھے دپارٹمنٹ صحیح وہ اس لیے کہ دپارٹمنٹ سے کیا ختم ہونے سے یہ دوپریہ ختم ہو گئی ہے پہلے دیکھیں پہلے بھی تو ہم نے کیا نہیں جیتا ورنٹ اپ بھی جیتا پہلے بھی جیتا ہر ٹورنمنٹ پاکستان جیتی چلی آئی ہے اب اس دساب میں پتہ نہیں کیا ایک دم سے فرق آگیا ہے کہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ سسٹم ہی ٹیک نہیں تھا I don't know what is happening you know چینجز ایک دم سے لے آتے ہیں لوگ اپنی مرضی سے اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کسی پیروں سے بات کریں سوچیں سمجھ کے بات کریں کہ کیا کرنا ہے اس ٹرکٹ پہ کیا تبدیلی لانے لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسا سسٹم نہیں ہے جو مرضی ہوتی ہے جو مرضی اٹھتے کر دیتا ہے صحیح تو زہیر بھائی یہ بتائیے کہ آج کل کیا مسروفیات ہیں کھیل ہے گوف ہے زہیر عباد صاحب جو پاکستان کے آئیکون بیٹس مین ہیں دنیا ان کو فالو کرتی ہے اور مانتی ہے آج کل کیا مسروفیات چلنی ہے ان کی سر میں تو سبھا ایکسرسائز کرتا ہوں اور پھر ایکسرائز کر کے اور پھر چلا جاتا ہوں آپ ہی گولگ تھیلے آئے ہوں آپ سے میری آپ نے جو مجھے حکم دیا تھا میں اس حکم کی ادولی کر رہا ہوں اور آپ کے لئے آپ کے چینل پہ آپ سے باتے کر رہا ہوں اور آپ کے اور پاکستانی عوام سے بات کر رہا ہوں مجھے بڑا یہ فکر ہے آپ اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کرنکٹ کو اتنا سمجھتے ہیں اتنا جانتے ہیں اور آپ کی صحبت سے ہم نے بہت کچھ سکھا ہے اور سکھ رہیں گے انشاءاللہ بڑی انکساری سے کام لے رہے ہیں ہم نے آپ سے سیکھا ہے فالو کیا آپ کو بجبن سے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور مطلب ہے کہ آپ نے وہ وہ مارک پاکستان کے لئے کی ہیں شاید کرکٹ کی تاریخ میں تو ایسے سو سنسرییاں بنانا مطلب ہے کہاں لیکن زہیر بھائی یہ بتائیے کہ پاکستانی ٹیم بھی آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان نو کے لئے خاص طور پر بیٹسمنوں کے لئے زہیر عباد صاحب کیا پیغام دیتے ہیں سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بیٹسمنن اچھے پیدا ہو سکتے ہیں ذرا ویسٹ اور جاندہ بنائی جائیں صحیح وہ یہی نہیں کہ پاکستان میں سکور کریں دنیا کے ہر کونے میں سکور کریں اور جب تک آپ دنیا کے ہر کونے میں سکور رہی کریں گے آپ انام اوپر نہیں جائے گا آپ کو کوئی ریکنجنائز نہیں کرے گا ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہے لیکن ہمارے ہاں ٹیلنٹ اس کس کام کا جب پہ ویٹس جو ہیں وہ بھی جاندار رہا ہوں ہم نے بڑی کوشش کی ہے کسی زمانے میں کہ ویٹس جو ہیں وہ اچھی بنائی جائیں اور فاس بولر ہم نے دنیا کے فاس بولنس بھی پیدا کیے لیکن اس رمانے میں ہمارے پاس کوئی ایس کی بکتے نہیں تھی ہمارے بولنس میں بہار ہی جا کے کچھ کام دکھائیں اور پاکستان میں بھی کام دکھائیں میں یہ کہتا پاکستان میں کام دکھائیں ٹھیک ہے تو اگر ویٹس اچھی ہوں گی شکیر بھائی اور تو بھی ویٹس پرسندر اور بار اوٹت جائے گا انترل ایکس نے بھی ٹھیک ہے آپ کو دیکھنے میں مثال برابر وانی تیم کا دینا چاہتا ہوں وہ کوئی ایک زمانہ ہوتا تھا ہی جیسے وہ بھار جاتی تھی ہمیشہ آت جاتی تھی اب آپ دیکھنے جی دوسری تیم جو ہے وہ بھار جاتے بھی آپ اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے لہذا ہمیں بہت اچھی پرفارمنس بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے